قرآن کریم کے اندر ایک دوسرا باقیہ اصحاب کهف کا ہم دیکھتے ہیں اللہ عبادہنا شریک نے تفصیل کے ساتھ سورہ کهف میں اس واقعے کو بیان کیا ام حسیبتا انہا اصحاب کهف والرقین کانو من آیاتنا عجبا اذا والفتیتو الى الكهف فقالو ربنا آتنا من لدنکا رحمتا وحیئ لنا من امرنا رشدا اصحاب کهف کے باقی کو اللہ نے کهام کہ ہماری حیرت انگیز نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اے نبی کیا آپ کو اس سلسلے میں خبر نہ ملی یہ حیرت انگیز نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اصحاب کهف کا واقعہ اِنَّهُمْ فِتِيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدَا اصحاب کهف جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے لوگ تھے اللہ کی بہدانیت پر ایمان رکھتے تھے موحد تھے یہ اس کے بعد ایک دور آیا اور ان کے اوپر ایسا ظالم بادشاہ مسلط ہوا مقرر ہوا کہ وہ ظالم بادشاہ اپنی خدائی کا اعلان کر بیٹھا سارے لوگوں کو اور اپنی ساری ریایہ کو زبردستی اور ظلم کی بدولت مجبور کرتا تھا شرک کرنے پر یہ چند نوجوان تھے جو کسی حال شرک پر آمادہ نہ تھے اور شرک کے قریب جانے کے لئے تیار نہ تھے توحید پر مضبوطی اور پختگی کے ساتھ قائم تھے نوجوانوں نے محسوس کیا کہ اب یہ بادشاہ کے ظلم سے بچنا پائیں گے یہاں تک کچھ مفسرین نے لکھا کہ انہیں بادشاہ کے دربار میں بھی طلب کیا گیا اور بادشاہ نے اپنے دربار میں بھی انہیں اپنی خدائی پر مجبور کرنا چاہا اور اسے تسلیم کرنے کے لئے انہیں مجبور کرنا چاہا ان لوگوں نے اس کے دربار میں بھی انکار کر دیا اور اللہ کی وحدانیت کا ہی قرار کرتے رہے اللہ کی وحدانیت کا ہی قرار کرتے رہے بعد میں انہیں احساس ہو گیا کہ اب یہ بادشاہ کے ظلم سے بچنا پائیں گے اب انہیں کی سزا قتل یا ان کے ساتھ خطرناک معاملات ہونے ہی والے چند نوجوان جو توحید پر قائم بادشاہ کے ظلم پر بھی شرک کرنے پر تیار نہ تھے اپنے توحید کے تحفظ کی خاطر اپنے ایمار اور عقیدے کو بچانے کی خاطر اس سرزمین کو چھوڑ کر ہجرت کر گئے اس سرزمین کو چھوڑ کر نکل گئے ایک غار کے پاس آئے ایک غار کے پاس آئے کہ جہاں ان لوگوں نے آرام کرنا شاہا اللہ وعدہولہ شریک نے کہا کہ جب یہ آرام کرنا شاہے اور جب یہ آرام کرنے کے لئے اس غار کے اندر لیتے فضربنا علی آذانہم فی القہف سنین عدادا جب یہ آرام کرنے کے لئے وہاں لیتے ہیں تو ہم نے ان کے کانوں کے اندر ایسا معاملہ پیش کر دیا کہ کچھ بھی ہو کچھ بھی ہو باہر کی دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا اس کی ایک رتی برابر آواز ان کے کانوں تک نہ پہنچ سکے گی ہمیشہ کے لئے اللہ نے ایک لمبی مدت کے لئے نیت کے حوالے کر دیا انہیں سولا دیا جب نوجوان اپنے عقیدے کی فکر پیدا کر لیں اپنے عقیدے کی سلسلے میں حساس ہو جائیں اور اتنے غیرت مند ہو جائیں کہ توحید و سنت سے سمجھوتا انہیں برداشت اور گوانا نہ ہو اور اس کے تحفظ کی خاطر ہر طرح کی پریشانیاں برداشت کر لینا انہیں منظور ہو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے اور یہ نوجوان اللہ کی نگاہ میں کتنے محبوب بنتے ہیں اصحابِ کحف کے واقعے سے اندازہ لگا جا سکتا ہے تین سو نو سال وَلَبِسُوا فِي قَحْفِهِمْ سَلَاسَ مَيْتٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْحَا تین سو نو سال ان لوگوں کو اللہ عبادہولہ شریک وہیں صلائے رکھے ان کی زندگی کا اللہ نے بندوبست کر رکھا تھا ان نید کیا غوش میں نے ڈال دیا کچھ بھی باہر کی دنیا میں ہو رہا تھا انہیں پتا نہ چاہ تین سو نو سال کے بعد جب اللہ عبادہولہ شریک نے انہیں نید سے بیدار کیا ان کے ساتھ ایک کتہ بھی تھا وہ کتہ بھی ہو اسی حالت وہ کتہ بھی ہو اسی حالت میں نیک و صالح لوگوں کے ساتھ جانور بھی رہے تو جانور بھی خیر کے حالت میں رہتا ہے نیکی اور صالحیت کے اثر جانوروں پر بھی پڑتے ہیں اگر انسان انسان کے ساتھ یا نیک لوگوں کے ساتھ نیک انسانوں کے ساتھ وہ جانور رہے تھے بہرحال اللہ عبادہولہ شریک نے ان کی حفاظت فرمائی تب تک تب تک وہ ظالم بادشاہ وہ رہایا وہ سارا ماحول سب تبدیل ہو چکا تھا اور اللہ و دولہ شریک نے ان کی حفاظت ان کی عقیدے کی حفاظت اور ظالموں کے ظلم سے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی تو اصحابِ کحف کے باقی سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے نَحْلُ نَقُسْوَ عَلَيْكَ نَبَاهُمْ بِالْحَقْ اللہ کہتے ہیں کہ وہ چند نوجوان ہی تھے اصحابِ کحف وہ چند نوجوان ہی تھے وہ بوہے لوگ نہ تھے معاشرے کے دوسرے لوگ نہ تھے وہ چند نوجوان تھے لیکن ان لوگوں نے اللہ سے دعا کی تھی اذا ابل فتیتو الى الكہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وحیئ لنا من امرنا رشہدا اللہ سے انہوں نے دعائیں کی تھی اے ہمارے رب اپنی جانب سے رحمت اپنی جانب سے رحمت ہمارے اوپر بھیج دے اپنی خاص رحمت ہمارے اوپر نشابر کر دے وحیئ لنا من امرنا رشہدا اور تیری جانب سے تیری جانب سے رہنمائی کے دروازے ہمارے لئے کھول دیا جائیں اور وہ معاملات ہمارے لئے آسان کر دیا جائیں نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے ایمان پر گہرائی کے ساتھ نگاہ رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں کرتے رہیں اللہ کی قسم نوجوانوں سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں رحمت کا مستحق کوئی اور نہ ہوگا ہماری معاشرے کا کوئی اور طبقہ نوجوانوں سے زیادہ محبوب اللہ کی نگاہ میں نہ ہوگا المؤمن قوی خیر و احب الاللہ خیر و احب الاللہ من المؤمن الضعیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مومنوں میں سے جو قوی ہے مومنوں میں سے جو طاقتور اور جوان ہے اللہ کی نگاہ میں وہ اس مومن سے جو ضعیف ہے کہیں زیادہ بہتر ہے اور اللہ کی نگاہ میں محبوب ہے اگر نوجوان اپنے آپ کو اللہ کی نگاہ میں بہتر اور محبوب بننا چاہتے ہیں انہیں اپنے عقیدے اپنے ایمان اپنے نفس اور ساری چیزوں پر گھرنی نظر رکھنی چاہیے اور اس کے بعد اس سلسلے میں انہیں فکر کرنی چاہیے اور کیا کیا کچھ کرنا ہے وہ سرسلی انشاءاللہ ابھی ہمارے سامنے باتیں آئیں گی